الحمدللہ اور اسی کے لئے ہر طے کا شکر ہے اس پاک دات ہی سے حالت کا بدلنا ہے اور اسی سے طاقت ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں جو تابناک حجتوں اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئی اللہ درود السلام اور برکت نازل فرمایے آپ پر آپ کے اہلی خانہ پر جو چمکتے ستارے ہیں آپ کے صحابہ پر جو بہتے سمندر ہیں تابعین پر اور لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں اور دنیا و آخرت میں بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے اما بعد اے لوگوں میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ آپ پر رحم کرے آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اے اللہ کے بندے تم اللہ کے ساتھ رہو اور کچھ پرواہ نہ کرو رات کے اندھے روبے اس کی طرف اپنے دو ہاتھوں کو فیلاو درگزر کرو معاف کرو جہاں رہو اللہ سے درو بھلائی کرو اور کسی بھلائی کو حقیر نہ جانو جس کا دل صاف رہا اس کے اخلاق بلند ہوئے اور جو خوش گفتار ہوا اس کا گمان سچ ہوا اور جو اللہ کے لئے مخلص ہوا اس کی کار کردگی اچھی رہی ہے آپ جان لے اللہ آپ کی حفاظت کرے جو آپ کے لئے لکھ دیا گیا ہے وہ آپ کی کمزوری کے باوجود آپ کے پاس آ کر رہے گا اور جو آپ کے لئے نہیں وہ آپ اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے بھائی چاری کی حق تلفی میں سے یہی کہ آپ اپنے بھائی سے متعلق جو سب سے بری چیز جانتے ہیں اسے بیان کریں اور اس سے متعلق جو سب سے اچھی چیز جانتے ہیں اسے چھپائیں بعد دیکھ لوگ کا کہنا ہے کہ میں ضروری ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل میں کسی مسلمان کے تینکینا کو جانے اللہ تعالی نے فرمایا اور ان کے لئے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ ماں فرما اور مؤمنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا ہوا حاصل نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے مسلمانوں ہمارا رب پاک ہے وہ کتنا عظیم ہے اسی کے لئے تمام بادشاہت ہے اسی کے ہاتھ میں ہر طریقی بھلائی ہے اور اسی کی طرف تمام عمر لوٹتے ہیں اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں یعنی خزانے ان کو کوئی نہیں جانتا بجز اللہ کی اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہیں اور جو کچھ دریائوں میں ہیں اور کوئی پتہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی جانتا ہے اور کوئی دانہ زبیر کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑھتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں اس کا خیر بندوں کی طرف اتر رہا ہے اور ان کا شر اس کی طرف چڑھ رہا ہے ان عمدوں کے ذریعے ان کی محبت حاصل کر رہا ہے حالانکہ وہ ان سے بینیاز ہے اور بند گناہوں کے ذریعے اس کا بغد و غضب حاصل کرتے ہیں جبکہ اس کے محتاج ہیں اس کی رحمت اور فضل سے انہیں خیر حاصل ہوتا ہے اور اس کی حکمت اور عادل سے انہیں برائی پہنچتی اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگو تم اللہ کے محتاج اور اللہ بینیاز خوبی وعلا ہیں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دیا اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دیا اور بات اللہ کو کچھ مشکل نہیں دوستو ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کو اپنی قونی اور شریع نشانیوں کی یاد دہانی کراتا ہے اللہ سبحانہ اپنی حکمت سے جتنی مدت کیلئے چاہے بلا و آزمائش کو دراز کرتا ہے وہ مہنوں اور سالوں سے اور وہ مہنوں اور سالوں کے ذریعے آزماتا ہے بلکہ اس نے اپنے بعد انبیاء کو مبتلا کیا حالانکہ وہ ان کی مخلوقات میں چنیدہ ہیں اللہ نے انہیں کئی سالوں تک آزمائش میں مبتلا رکھا یہاں تک کہ ان کی مثالیں دی جانے لگیں جیسے کہا جاتا ہے سبر ایوب سبری یعقوب ان سب پر اللہ کا درود و سلام ہو یعقوب علیہ السلام کی آنکھ جیرن جو غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائی ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی ہوں اور رنگ کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں اسے زیادہ رحم کرنے والا ہے اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا ہاں اللہ کے بندو اللہ تعالی بندو کو آزمائش میں ممتلا کرتا ہے تاکہ ان کے دل اپنی طاقت و استطاعت کی طرف التفات نہ کرکیں اللہ کی قدرت و طاقت کی طرف خالص التفات کریں آزمائش اس لیے ہے تاکہ انسان کی سرکشی کو توڑا جا سکیں اللہ تعالی نے فرمایا سچ مچ انسان تو سرکش ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پروا یہ تونگر سمجھتا ہے آپ اللہ کے اس فرمان پر غور کریں لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو ایک مکھی بھی تو پیدا نہیں کر سکتی وہ ساری کے ساری ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے بھاگے تو یہ تو اسے بھی اسے چھین نہیں سکتے بڑا بودھا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودھا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالی بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے اللہ اکبر اللہ کے بند و بڑا بودھا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودھا ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہے ہیں انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالی بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے آج لوگوں نے مکھی سے زیادہ کمزور اور اس سے زیادہ چھوٹی اور حقیر مخلوقات کو پہچانا یہ کمزور مخلوقات انسان سے کوئی خارج چیز نہیں چین رہی ہیں بلکہ انسان کی طاقت خدرت صحت اور عافیت چین رہی ہیں بلکہ اللہ کی قوت و طاقت سے اسے مار اور حلا کر رہی ہے ہاں اللہ نے انہیں مبتلا کیا تاکی وہ اپنی کمزوری اور بیچارگی کو جان لیں انہیں مبتلا کیا تاکی وہ لوٹ آئیں پیارے بھائیو جب معاملہ ایسا ہی ہے تو ناگہانی آفتوں اور آزمائشوں سے متعلق کچھ عبادات اور اخلاقیات ہیں جو درازی بلا و آزمائش کے ساتھ نمودار ہوتی ہیں مومن اور نیک لوگوں کو ان پر توجہ دینا اور ان کا احتمام کرنا چاہیے ان میں سے انوا و اقسام کی عبادت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے جیسے اللہ کیلئے عاجزی اس پر اچھا بھروسہ صبر گریہ وزاری و ان کے ساری خود سپردگی یقین سچی توبہ دعا سینہ کی سلامتی اللہ کی تقدیروں میں اس کے لطفوں کا مشاہدہ صبح و شام کے ادھکار کی پابندی ادھار فقر و درماندگی اور بے کسی استطاعت و طاقت سے برات صرف اللہ پر اعتماد اور لوگوں سے عدم تعلق بہت سے غافل لوگ اور باقی دراز ہونے پر جزا و فضا کرتے ہیں اور صبر سے کام نہیں لیتے ہیں بھلا کی مدت لمبی ہو جانے پر ناراض ہو جاتی اور راضی نہیں ہوتی اور مصیبت کے سخت ہو جانے پر ان کا یقین ڈاوہ ڈول ہو جاتا ہے انہیں عبادات اور اخلاقیات میں سے اللہ کے بند و زیادہ سے زیادہ بھلائی کے کام کرنا تاکہ ان سے بلہ ٹل جائے اور مصیبت چھڑ جائے جیسے اچھی طرح عبادت کا نصدقے کرنا صلاح رحمی کرنا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ضرورتیں پوری کرنا مظلوم کی مدد کرنا گموں کو دور کرنا بے کس کی امداد کرنا فقر و فاقہ کو مٹانا خصوصا ان لوگوں کے لیے جنہیں وبان عمل سے روک دیا ہے اور ان کے پاس کوئی جمع پونجی نہیں ہے واللہ عز و جل کی اس فرمان میں داخل ہیں صدقات کے مستحق صرف وہ غرابہ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے ہیں جو ملک میں چلفر نہیں سکتے ہیں نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں ماندار خیال کرتے ہیں ان اخلاقیات میں سے اللہ کے بند و حصی اسباب اختیار کرنا ہے تاکہ نفس اور لوگ کے حفاظت ہو جیسے صفائی سترائی سماجی فاصلہ ماسک پہننا ویغسین لگوانا اور حکام کی ہدایت کے مطابق مطالق اداروں سے صادر ہونے والی تعالیمات کی پابندی کرنا اس کے بعد اللہ کے بندوں بندے پر اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اس کا دل زندہ رہے اور نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سنیں اور اہل اختصاص کی تعالیمات پر عمل کریں اس نے اپنے بندوں کو اس لئے ممتلا کیا تاکہ انہیں بھرپور سواب سے نوازیں چنانچہ آپ سب اللہ کی نوشت تقدیروں کا استقبال حمد و رضا سے کریں اگر صبر کرنے والے مؤمن کو بڑے عجر کا علم ہو جائے تو کشادگی جلدی طلب نہیں کرے گا مؤمن کو جب کوئی بلا پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کے قضاء و قدر سے متحم نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے اور عجر کی امید کرتا ہے جو حالت اللہ کو پسند نہیں اس سے اس حالت کی طرف منتقل ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہے اور وہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ اللہ نے جس مسئیبت کو اٹھانے کا حکم نہیں دیا ہے وہ ہرگز نہیں اٹھے گی چاہے جتنے اسباب اپنایا جائیں اور جتنی کوششے کی جائیں مگر جس کا صبر اور یقین کمزور ہے اور جس کو عجر کی امید نہیں ہے مسائب اس کے وسط سے شکہ اور بدگمانی میں دعفہ ہی کریں گے اور اپنے مولوہ کو زیادہ الزام دے گا پھر وہ سب سے گھاٹے والے سعودہ کے ساتھ لوٹے گا اور اپنے عمار اور حالات کے ساتھ خالی ہاتھ لوٹ اپس ہوگا اللہ تعالی نے فرما اللہ تعالی جو رحمت لوگوں کے لئے کھول دے سو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں اور جس کو بند کر دے سو اس کے بعد اس کا کوئی جاری کرنے والا نہیں اور وہی غالب حکمت والا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی بات اپنی بات کہہ رہا ہوں اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے ہر گناہ خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں آپ اس سے مغفرت طلب کریں بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے خوشحالی اور بدحالی میں اللہ کیلئے حمد ہے اور عافیت اور آزمائش میں اللہ کیلئے شکر ہے اس کی تقدیروں سے رضا مند ہو کر اس کے دین پر ثابت قدم رہ کر اور اس کے حکم پر قائم رہ کر شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبودی پر حق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس کی رحمت اس کے غضب پر سب قتلے گئی ہے اور اس کی عافیت اور نعمت اس کے بندوں کو گھیرے ہوئی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے صدر اور نبی اللہ کے بندے رسول ہیں جو اس کی مخلوقات میں چونی دے ہیں اللہ درود نازل فرمے آپ پر آپ کے حالی خانہ پر اور آپ کے صحابہ ساتھیوں پر تابعین پر اور تاقیامت ان لوگوں پر جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں آپ بہت زیادہ بے انتہا سلامتی نازل فرمائے اما بعد مسلمانوں بلا و مسئیبت کے دراز ہونے اور انفیکشن اور اموات کے بڑھنے کے ساتھ جو چیزیں ہیں ڈر اور اندیشہ کی موجب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ گنہگار توبہ نہ کریں کہ گنہگار توبہ نہ کریں کوتاہی کرنے والا باز نہ آئے دوسروں کا حق مارنے والا حق نہ لوٹائیں قطع رحمی کرنے والا صلح رحمی نہ کریں اور لڑنے والا اپنے حریف سے صلح نہ کریں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں پوری بربادی یہ ہے کہ تم بلا کے وقت گناہوں کا ارتکاب کرو ڈراؤنی چیز اللہ آپ کی حفاظت کریں بلا کی اسنگینی سے غفلت برتنا ہے اور حالت اور صورت حال کو اچھا اور خوشگوار سمجھنا ہے ہم ناکامی اور گمراہ لوگوں کی حالت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اگر آپ یہ جاننا اور ٹٹرنا چاہتے ہیں تو بعد غافل لوگوں کو دیکھیں کہ وہ وبا کی مدت اس کے علاد اور اس کے ختم ہونے کے سلسلے میں لوگوں کی افوا پر بھروسہ کرتے ہیں جیسے ان کے دلوں میں اللہ کے لئے کوئی جگہ ہی نہیں ہے نہ اس پر کوئی اعتماد ہے نہ اس پر کوئی بھروسہ اور نہ وہ معاملات کو اس کے سپرد کرتے ہیں مسلمانوں جس وبا نے مسلمانوں جس وبا نے لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ملکوں کی بنیادیں ہلا دی قوموں کو غم زدہ کر دیا انسانوں کو خوف زدہ کر دیا زندگی کے راستے طریقے اور خوشیاں بدل دی اور ممالک تندیمیں اور جمعیتیں بیماری پر قابو پانے کے لئے طریقے اپنا رہی ہیں جو ان کے حالات اور امکانات سے ہمہانگ ہو وہ تیاری کر رہی ہیں حفاظت کر رہی ہیں اور علاج کر رہی ہیں اس وبا کے دوران اور اس سیاق و سباق میں جو چیز قابل ذکرہ اور لائق ستائش ہے وہ اس مبارک ملک کی قیادت اس کے حکمرانوں اور ذمہ داروں اور عزم و حزم کی بدولت اس ملک کے فضائل کا نمدار ہونا ہے وہ اپنی سرزمین پر موجود ہر شہری مقیم اور ظاہر کی دیکھرے کر رہے ہیں وہ ہر میدان میں تیار سپائی کھڑے ہیں سرحدوں پر حدود پر صحت میں حرمین شریفین میں تجارت میں ہر عوامی خدمت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لئے حمد و احسان ہے اللہ کے بندو یہ عظیم الشان کام کیوں کیوں یہ عزم و حزم یہ اس لئے کہ یہ ذمہ داری کا عظیم احساس ہے اس لئے کہ انسان کی زندگی مقدم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا جب حکومت اللہ اس کی حفاظت کر یہ تمام اقدامات اور احتیاطی تدابیر کر رہی ہے تو بھلا کچھ لوگ کیوں لا پرواہی برت رہے ہیں اور اپنے گھروں کو تقریب یا بلا تقریب لوگوں کو جمع کرنے کے لئے مکمل کھول دیتے ہیں اور کیسے ایسے فرد سے تساہل برتتے ہیں جو بیماری کی علامتیں محسوس کر رہا ہے پھر وہ بلا پرواہ اور بلا احساس کے لوگوں کے ساتھ گھن مل جاتا ہے معاملہ سنجیدہ ہے مذاق نہیں اور ہم سب ذمہ دار ہیں چنانچہ شعور اور خیر خواہی کے ساتھ کام اور تعامل کرنا اور بیگر ڈھیل اور بیگر ڈھیل کے تعاون کے طور پر نادان اور بیقوب پر قدگن لگانا ضروری ہے کیا بندہ کے لئے آسان ہے کہ مسجد حرام کو عمرہ کرنے والوں کے بغیر کعبہ شریف کو تواف کرنے والوں کے بغیر صفہ مروعہ کو سعی کرنے والوں کے بغیر روضہ شریف کو نمازیوں کے بغیر اور قبر شریف کو زیارت و سلام کرنے والوں کے بغیر دیکھے کیا اس کے لئے آسان ہے کہ جمعہ اور جماعت کو معطل کر دیا جائے اور مدارس یونیورسٹیوں اور تفریح اور شادی حالوں کو بند کر دیا جائے کیا اپنے دین اور حب لوطنی میں سچا آدمی یہ چاہے گا کہ لوگوں کی مسئلہتیں رکھ جائیں اور پھر معلوم سنگین خسارے ہوں بلکہ آپ سب نے دیکھا کہ مامالک کیسی اپنی حدود کو بند کر رہے ہیں نہ آنے والے ہیں اور نہ جانے والے ہیں سنیں اللہ آپ پر رحم کریں آپ اللہ سے ڈریں اس کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے مغفرت چاہیں اور اس کی طرف رجوع کریں اللہ کی رحمت نکوکاروں سے قریب ہے آپ کا رب فیاد و سخی ہے وہ لغزشوں کو معاف کرتا ہے اور خطاؤ کی مغفرت کرتا ہے مدد مانگنے والوں کی مدد کرتا ہے بے قصوں کی سنتا ہے اور مصیبت زیادہ لوگوں کی مصیبت دور کرتا ہے اے اللہ اے اللہ تو ہم سب کی حفاظت فرما اور تو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں لے لیں اے اللہ ہم سب کو سوئی قضا سے بنا دیں اے اللہ اے اللہ تو ہم سب سے اس وعبا کو اٹھا لیں ہم پر رحم فرما یا رحم الرحیم اے اللہ تو ہمارے وطنوس سے اور تمام مسلمانوں کے وطنوس سے مصیبت کو دور فرما اے اللہ تو ہمارے مبتلاک وعافیت اتا فرما اے اللہ ہم تجھ سے تیرے فیسلے میں تیرے قضا میں لطف چاہتے ہیں اے اللہ تو ہم سے ہر بیماری اٹھا لیں اے اللہ تو ہم سے ہر شکایت کو دور فرما اے اللہ تو جنت کو ہمارے لئی تکانا بنادی اللہم صلی و سلیم على نبینا محمد وعلا آلی وصحبی و سلم سبحانہ ربکا ربیل عزت عما یسفون و سلام على المرسلین والحمدللہ ربیل عالمین